بے شک مردوں کی نگاہیں ادھر ادھر عورتوں پر پڑتی ہیں اور اسی سبب سے ان کے پاؤں فسل جاتے ہیں جس شخص پر غضب اور شہوت نفس غالب ہو وہ جانوروں اور چو پاؤں کی صف میں شامل ہے شہوت ایک گمراہ کرنے والی چیز اور اولاد بد ایک طرح کے دشمن ہیں شہوت پرست آدمی کا نفس مریض اور دل بیمار ہوتا ہے شہوت کا بندہ ہمیشہ کا قیدی ہے اور وہ کبھی اس کی قید سے رہائی نہیں پا سکتا شہوت کی آگ محبت کے زوال کا باعث ہے خواری اور بدنامی کی راہ شہوت کی لذت کی حلاوت کو خراب اور مقدر کر دیتی ہے وہ شخص شہوت سے کس طرح بچ سکتا ہے جو اسمت سے محروم ہو شہوت نفس کو قوت اور زور پکڑنے سے پہلے دبا کیونکہ اگر وہ زور میں آ گئی تو وہ تجھ پر غالب آ جائے گی اور تجھے برائی کی طرف کھینچ لے جائے گی اور اس وقت تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا جوش شہوت کے وقت نفس کو اس سے دور رکھ جو آقلیں شہوت پرستی کے مریض سے بیمار ہیں ان کی حکمت سے فیدہ اٹھانا حرام ہے شہوت کا غلبہ اسمت کو ہٹاتا اور چاہ ہلاکت میں لا کر گراتا ہے حکمت سے وہ شخص نفع نہیں اٹھا سکتا جس کے دل کو غضب اور شہوت کے توق پڑے ہیں اور بہت سی نظریں ایسی ہیں جن کی نسبت نگاہ نیچے رکھنا کہیں بہتر اور اچھا ہے شہوت نفس کا غالب ہو جانا نہایت بڑی ہلاکت اور اس کو دبا لینا نہایت امدہ سلطنت ہے جو شخص اپنے مقصد آخرت کی شرافت اور بزرگی سمجھتا ہے وہ اس سے اپنی شہوت پرستی اور جھوٹی امیدوں کی علائش سے محفوظ رکھتا ہے فناہ ہونے والی شہوت میں کوئی لذت نہیں اور خاموشی سے بڑھ کر کوئی خزانہ بہتر اور عزیز نہیں شہوت کی اطاعت ہلاکت اور اس کی نافرمانی قوت سلطنت ہے